السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو ٹیک ایسٹر بلیو ٹی وی فرنس آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آپ کس طرح سے پاکسینی پاسپورٹ کو آن لائن رینیو کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ٹیک ایسٹر بلیو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر آپ تک نزید ویڈیو پہن سکیں جی تو پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے جو کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں وہ پہلے جان لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ویلیڈیو جو کہ سی این ایسی یا پھر نائکوب جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد ایک عدد آپ کی پچر ہونی چاہیے جو بھی آپ پاسپورٹ پہ لگوانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ جو کہ ہونا چاہیے اول پاسپورٹ جو ایک سال سے زیادہ اسے ہتم نہ ہوا ہو اس کے بعد ریزیڈنٹ کارڈ جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کا جو کہ ریزیڈنٹ کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد جو کہ ایک عدد جو کہ آپ کی ای میل جو بھی پرسنل آپ یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جی تو اس کے بعد آپ نے جو کہ گوگل کروم کو اپن کرنا ہے جیسی اپن کرتے تو یہاں آپ نے اپنی ای میل لگا لینا ہے جو بھی آپ کی ای میل ہے اس کے بعد یہاں آپ نے ٹائپ کرنا پاسپورٹ رینیو آن لین پاکستان جیسی آپ یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں تو یہاں ویب سائٹ جو کہ ڈی جی آئی پی کی ویب سائٹ یہاں اوپن ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ نے جو کہ get started پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ get started پہ کلک کرتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لین اپلیکیشن اینڈ پیمنٹ ویڈز ہوم ڈیلیوری اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کہ اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے فرسٹ جو کہ step ہوتا ہے account registration یہاں پہ آپ نے جو کہ register پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ register پہ کلک کرتے تو یہاں آپ نے جو کہ step one personal information یہاں اپنے personal جو کہ اپنی information دینی account جو کہ create کرنے کے لیے یہاں سب سے پہلے آپ نے given name اور surname یہاں آپ نے جو کہ اپنا first name یہاں پہ ڈالنا ہے اور دوسرے نمبر پہ surname جو کے last name ہے اس کے بعد country آجاتی country جس country میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ country جو کہ لکھنی ہے میں سعودی ریبیا میں تو میں سعودی ریبیا یہاں پہ select کروں گا اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے mobile number یہاں پہ آپ نے mobile number ڈالنا جس country میں بھی آپ رہے ہیں اس کا جو کہ یہاں پہ code یہاں پہ already mentioned ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ country لگاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھ لینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی ای میل آپ کے پاس جو بھی ویلیڈ ای میل ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پاسورڈ اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد ٹائپ کورڈ یہاں پہ کیپچر کورڈ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور نیکسٹ کرنا ہے جی تو میں یہاں پہ اپنا جو کہ پرسنا انفرمیشن فیل کر لیتا اکونڈ کریئٹ کرنے کے لیے جی تو یہاں پہ میں نے اپنے جو کہ پرصنے انفرمیشن ٹائب کر دی ہے اور موبائل نمبر ای میل کے ساتھ جو بھی انفرمیشن ہے اس کے بعد یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ capture code لگانے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو کے next کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ next کرتے ہیں تو یہاں پہ success and ای میل our SMS sent on your register ای میل یہاں پہ آپ جو کہ آپ کے موبائل نمبر یا پھر ای میل پہ آپ جو کے ایک لنگ آئے گا اس لنگ پہ آپ نے کلک کر کے جو کہ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کر لینا ہے یہ تو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ مجھے جو کہ ای میل آ چکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو کہ کلک کرنا یہاں پہ continue یہاں پہ آپ کو ایک ویریکیشن پن آئے گا یہاں پہ آپ پن کورڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ نے جو کہ پن کورڈ یہاں پہ کلک کر کے لگانا ہوتا تو آپ کا اکاؤنٹ سکسفول کریئٹ ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہاں آپ فرسٹ نے فرسٹ پہ جو کہ آپ کی ایمیل آ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ نے جو کہ جو پن کوڈ آیا ہے وہ لگا کے یہاں پہ کیپچر کوڈ اور ویریفائی کرنا ہے جی تو میں لگا لیتا ہوں یہاں پہ جی تو جیسے ہی ویریفکیشن پن اور کیپچر لگانے کے بعد یہاں پہ میں ویریفائی کرتا ہوں تو میرا سکسیسفولی جو کہ آپ دیکھ سکتا ہے اکونٹ ریکریئٹ ہو چکا ہے اور ویریفائی ہو چکا یہاں پہ یہاں پہ یو ایکٹیویشن پروسیس ہیز بین کمپلیٹ جی تو یہاں پہ لگن کا آپشن آ گیا یہاں پہ جو بھی میں نے اپنا ایمیل دیا تھا اور اس کے بعد پاسفورڈ اور یہ کیپچر لگانے کے بعد یہاں پہ لگن کروں گا میرا جو کہ اکونٹ سکسیسفولی لگن ہو جائے گا یہ تو میں یہاں پہ لگن کر لیتا ہوں جی تو جیسے ہی میں یہاں پہ اپنا اکونٹ لگن کرتا ہوں تو یہاں آپ ٹرمین کنڈیشن ریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہاں پہ ایکسیپٹ اینڈ کنٹینو یہاں پہ آپ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا اکونٹ سکسیسفولی جو کہ لگن ہو جگا یہاں پہ آپ نے آپ کے پاس جو کہ ایسا ہے کچھ انٹرفیس آئے گا آپ کے پاس پہ آپ کی جو کی ایمیل آ جاتی ہے اور یہاں پہ اگر اکونٹ لگ آؤٹ کرنا چاہے تو وہ آپشن ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نیو اپلیکیشن یہاں پہ ایکسیٹی اپلیکیشن جو بھی پہلے آپ نے جو کہ اپلیکیشن ہو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دانلوڈ کونٹیکٹ ہو گیا جی تو ہم نے جو کہ پاسپورٹ اپلائی کرنا نیو تو یہاں آپ کو کلک کرنا نیو اپلیکیشن جیسی آپ نیو اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہاں اگر آپ پاکستان میں اپلائی کر رہے تو یہاں پہ یہیس اگر آپ اوورسیز اپائٹ سے اپلائی کر رہے تو یہاں پہ نو جو کہ میں سعودیرے بھی اوورسیز ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا نو یہاں پہ آپ جو کہ رینو کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ رینو آف پاسپورٹ فار پاکستانی ریزیڈنٹ یہاں آپ کو کلک کرنا ہوگا جی تو رینو پاسپورٹ ریزیڈنٹ ابراڈ جیسی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس انٹریفیرس آپ کے سامنے آئے گا جی تو یہاں پہ آپ کو یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد یہاں ریکوائرمنٹ موٹیفکیشن نو ہم کوئی موٹیفکیشن نہیں کر رہے اس کے بعد اپلائی نیو پاسپورٹ نو اسے بھی آپ نے نو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی نو کر دینا ہے اور ریزیڈنٹ سیمبر نو یہاں پہ بھی نو کر دینا آپ نے یہاں آپ نے جو کہ اپنا آئی ٹی کار نمبر لگانا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ آئی ٹی کار نمبر لگانے کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو پلیز انٹریفیر پاسپورٹ ایکسپورٹ یہاں آپ آپ کے جو کہ اور پاسپورٹ کا نمبر شو کرے گا اس کی جو کہ ایکسپورٹ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہے جس ڈیٹ کو آپ کا passport ایکسپائر ہو رہا پہلے والا یہاں پہ آپ نے جو کہ ایکسپائر ڈیٹ یہاں پہ enter کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے start renew application یہاں پہ آپ کو klik کرنا ہے جیسے آپ start application실 پہ klik کرتے ہیں تو یہاں فرسٹ پہ جو کہ آپ نے renew application کے آپ نے یہاں پہ detail دینی ہے یہاں پہ آپ کا سین ایسی نمبر شو کرے گا پہلے نمبر پہ اور پاسپورٹ نمبر یہاں پہ جو بھی اور پاسپورٹ ہے آپ کا اور یہاں پہ پاسپورٹ ٹائپ یہاں پہ آٹومیٹرک لی رہتا ہے یہاں آپ اگر اپنا پاسپورٹ نارمل یہاں پہ آپ لائک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آپ کو نارمل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں اگر آپ ارجنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ارجنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو کہ آپ کو ارجنٹری کرنا چاہیے کیونکہ نارمل ابھی بہت ٹائم لے رہا ہے چار سے پانچ ماہ دلیوری میں جو کہ لگ جاتے ہیں تو ارجنٹ میں ابھی ایک سے دیڑھ ماہ جو کہ لگ جاتا ہے ارجنٹ میں اس کے بعد نمبر آف پیج ہے کتنے پیج کا جو کہ آپ پاسپورٹ بنوانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں تھرٹی سکس کر لیتا ہوں اس کے بعد پاسپورٹ والیڈیٹی یہاں پہ آپ کو پانچ سال یا دس سال کتنے دیر کا پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں ٹین ایئر جو کہ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیئر پاسپورٹ آفیس جس کنٹری سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے کنٹری آپ نے سیلیکٹ کرنی میں سعودی ریبیا کر لیتا ہوں یہاں سے اس کے بعد جس سیٹی میں بھی جو کہ امبیسی ہے پاسپورٹ آفیس ہے وہ آپ نے یہاں پہ میں یہاں پہ جدہ کر لیتا ہوں آپ کے قریب جو بھی جدہ ریاض جہاں پہ بھی آپ کی بیسے وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے جی تو میں یہاں پہ جدہ کر لیتا ہوں جی تو اس کے بعد آ چاہتا ہے یہاں پہ آپ نے جو کہ اپنی پچر اپلوڈ کرنی ہے یہاں آپ نے جو کہ بروزر پہ کلیک کرنا ہے بروزر پہ کلیک کرنے کے بعد جہاں بھی آپ کی پچر ہو وہ آپ نے جو کہ اپلوڈ کر دینی ہے یہاں پہ بروز پچھر جو کہ سیلیکشن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو کہ اپلوڈ کرنی ہے یا رہے یہاں پچھر جو کہ ون ایم بی سے زیادہ پچھر نہیں ہونی چاہیے نہیں تو اپلوڈ نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ پہ آپ نے کلیک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ پچھر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو کہ آپ کی پچھر یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد جو کہ سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فیز یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ٹریکنگ آئی ڈی جیسے یہاں پہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے نیچے آتی ہے یہاں پہ سیو کرتی ہے جیسے آپ تو یہاں پہ سیو کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ٹریکنگ نمبر مل جاتا ہے جو بھی آپ کے پاسپورٹ کا ٹریکنگ نمبر ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ اپلیکیشن فیز آ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ نے پرسنلی انفرمیشن آپ نے دینی ہے اپنی یہاں پہ سب سے پہلے given name جو بھی آپ کا given name ہے اور surname وہ آپ نے یہاں پہ read کر لینا ہے اور اس کے بعد پروفیشن یہاں پہ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھی دینا اس کے بعد یہاں پہ qualification جتنی بھی آپ کی qualification ہے وہ یہاں پہ آپ جو کے select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی میں no کر لیتا ہوں اور یہاں پہ show resident card no یہاں پہ بھی no کر لیتا اور یہاں پہ آریو ایڈو ایڈ نیشنل یہاں پہ بھی میں نو نو کر لیتا ہوں یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ سیئل کر دیتا سیئل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پرمنٹ آڈریس جو بھی آپ کے ایڈی کارڈ پہ آڈریس ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے اپنا آڈریس لکھتے ہیں Nós یہاں پہ سیربی کے منٹ آڈریس یہاں پہ جس جو آپ پاکستان سmuچے اس کے بعد جس صبح سے بھی آپ ہیں وہ آپ اپنا جو کے صبح سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور سٹی جو بھی آپ کی سٹی ہے وہ یہاں پہ آپ نے فیل کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل اپنا پرمنٹ اڈریس جو کہ یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے جی تو میں یہاں پہ ٹائپ کر لی تو یہاں پہ آپ پرمنٹ اڈریس اپنا کمپلیٹ پوسٹر کوٹ کے ساتھ لکھنے کے بعد یہاں آپ نے جو کہ یہاں پہ اڈریس ریٹ کر لینا اڈریس ریٹ کرنے کے بعد کوئی غلطی ہے تو یہاں پہ چینج کر لینا ہی تو یہاں پہ سیو کرنا ہے آپ نے یہاں پہ میں سے بروزر میں جو کہ سیو نہیں کروں گا یہاں پہ نو تھنکس اس کے بعد آجاتا ہے جی یہاں پہ پاسپورٹ ڈلیوری اڈریس جہاں بھی آپ جدر جس کنٹری میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے وہاں کا اڈریس آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں آپ جو کہ اس کی اسٹریکشن دیکھ سکتے ہیں ہاؤس اپارٹمنٹ آفیس شاپ بیلڈنگ نمبر اور سٹریٹ نیم روڈ نیم تمام جو کہ کمپلیٹ اڈریس یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے جو کہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی اپنے اڈریس میں یہاں سب سے پہلے جس کنٹری میں بھی آپ رہتے ہیں اپنا ڈلیوری مگوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے جو کہ یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پہ جو کہ سعودی ریبیہ میں ہوں تو یہاں پہ میں سعودی ریبیہ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے سٹیٹ سٹی پوسٹر کوڈ اڈریس کمپلیٹ اڈریس یہاں پہ آپ نے جو کہ ٹائپ کرنا سودھی ربیا میں رہتے ہوئے جو کہ آپ کا انوانل وطنی ہوتا ہے نیشنل اڈریس جو کہ وہ آپ نکلوا کے وہ اڈریس یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں یہ تو میں یہاں پہ اڈریس یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں یہ تو یہاں پہ آپ نے اڈریس لکھنے کے بعد سب سے نیچے آنا ہے اپنا کونٹیکٹ انفرمیشن آپ نے ٹائپ کرنی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے جو کہ ریڈ کر لینا اپنا اڈریس اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں بیلڈنگ نمبر کے ساتھ یاد رہے آپ نے یہاں پہ آڈریس لکھنا ہے نہیں تو ڈلے ہو جاتا ہے جو کہ آپ کا پاسپورٹ اس کے بعد یہاں پہ کونٹیکٹ انفرمیشن پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو کہ اپنا موبائل جس کنٹری میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ اس کا جو کہ آپ نے موبائل نمبر یہاں پہ ٹائپ کرنا جو کہ سعودی ریبیہ کم ہے یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں آپ نے موبائل نمبر ٹائپ کرنا اس کے بعد اپلیکینٹ ایمیل ایڈریس یہاں پہ آپ اپنا جو کہ ایمیل ایڈریس آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا یہاں پہ کونٹیکٹ انفرمیشن موبائل نمبر اور ایمیل لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیو کرنا ہے سیو کرنے سے پہلے آپ اپنا جو کہ موبائل نمبر ریچیک کر لیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ کا پاسپورٹ دلیوری کے لیے آتا ہے تو یہاں اس نمبر پہ آپ کے ساتھ جو کہ کونٹیکٹ کرتا ہے دلیوری والا تو اس میں جو کہ گلتی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ میں سیو کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ آ جاتا ہے اپلیکیشن سپورٹ ڈاکومنٹس فنگر جو ویڈیو کو فرسٹ پہ میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے تھے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ فارم یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا فارم کو جیسے آپ فارم کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ فنگر پرنٹس جو کہ آپ نے لگانے ہوتا ہے یہاں پہ اس فارم کو جو کہ اس پہ ٹریکنگ نمبر اور آپ کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم آ جاتا ہے اسے آپ جو کہ پرنٹر نے نکلوا کے یہاں پہ جو کہ آپ نے رائٹ تھم اور مطلب جو کہ فنگر یہاں پہ مانگ سکتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ فنگر لگانے ہیں فنگر لگانے کے بعد یہاں پہ گری سائیکل پہ آپ کو سکس ہنڈرڈ جو کہ ڈی پی آئی پہ آپ کو اسے سکین کرنا ہوتا ہے جیسے آپ فنگر پرنٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد اسے سکین کر لیتے ہیں اس کے بعد پرسٹس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ فنگر پرنٹ جو کہ اپلوڈ کرنے ہیں آپ نے فنگر پرنٹ یہاں پہ اور دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے cnac اور یہاں پہ passport copy جو کہ front copy ہوتی ہے passport کی اس کے بعد پیج نمبر پاسپورٹ کے پیج نمبر یہاں پہ کوئی بھی پیج نمبر یہاں پہ آپ جو کہ passport کا مانگ سکتے ہیں اس کے بعد resident card آپ کو بتایا تھا جس country میں بھی آپ رہ رہے ہیں آپ نے یہاں پہ card جو کہ upload کرنا ہوتا ہے جی تو سب سے پہلے جو کہ میں نے finger لگا لیے تو ابھی میں یہاں پہ upload کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ میں fingerprint upload کرتا یہاں پہ browse پہ آپ نے جانا ہے جی تو یہاں پہ fingerprint جو کہ upload ہو چکے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ cnac upload کر لیتا ہوں دوبارہ سے browser میں کہے اور یہی process ہے آپ نے تمام documents جو کہ upload کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ میں upload کر دیتا ہوں cnac ہمارا cnac بھی آپ یہاں پہ documents دیکھ سکتے ہیں cnac بھی upload ہو گیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ passport یہاں پہ preview passport یہاں پہ passport کی copy upload کر دیتا ہوں یہ تو یہاں پہ passport یہاں پہ upload تو passport بھی ہمارا upload ہو چکے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے passport کی page number 14 کی یہاں پہ جو کہ page number مانگ رہا ہے آپ سے کوئی بھی page number جو کہ یہاں پہ upload کرنے کو بولا جائے گا یہ الادہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ application آپ کی logout کر کے open کرتے تو page number یہاں پہ change بھی ہو سکتا ہے آپ اپنا page number جو بھی page number یہاں پہ مانگے وہ upload آپ کر سکتے ہیں جی تو یہاں پہ میں upload کر دیتا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے resident card وہ بھی میں upload کر دیتا ہوں resident card جی تو یہاں پہ جیسی آپ تمام جو کہ documents آپ یہاں پہ upload کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ documents upload کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے save کرنا ہے یہاں پہ جیسی آپ save کرتے ہیں یہاں please wait یہاں پہ process you application کچھ second کے بعد یہاں پہ آپ کی application جو کہ یہاں پہ successful save ہو جائے گی اگر کوئی issue ہوگا تو یہاں پہ جو کہ آپ کو بولا جائے گا finger print دوبارہ جو کہ scan کریں یہاں پہ کوئی بھی issue ہوگا تو آپ یہاں پہ finger print پہ save نہیں ہوگا page تو دوبارہ سے آپ جو کہ scan کر کے upload کر سکتے ہیں جی تو ہمارا جو کہ fingerprint بھی save ہو گیا یہاں پہ آپ نے information review یہاں application آپ نے تمام جو کہ جو بھی آپ کی application یہاں پہ review کرنی ہے دوبارہ کہ کوئی بھی یہاں پہ غلطی ہو تو اب یہاں پہ آپ جو کہ change کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا citizen number renew تمام جو کہ یہاں پہ اگر address میں کوئی غلطی ہے یا کچھ issue ہے تو یہاں پہ آپ read کر سکتے ہیں یہاں پہ تمام data جو کہ آپ کو دکھائے گا اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں اس میں کچھ number میں یا کچھ address میں کوئی غلطی ہے تو دوبارہ سے آپ یہاں اوپر آ کے نا یہاں پہ یہاں پہ address یہاں پہ application کو open کر کے change کر سکتے ہیں دوبارہ سے save کر سکتے ہیں یہاں آپ نے read کر لینا کوئی جو کہ کوئی issue ہے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں change اور نہیں ہے تو یہاں پہ declaration یہاں پہ آپ نے سبی کو ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے save کر دینا یہاں پہ save save کرنے کے بعد آپ کی جو کہ application complete ہو جائے گی یہاں پہ اور last step آ جاتا ہے proceed to payment payment کا option ہو جاتا ہے جیسے payment payment سے پہلے آپ application میں جو کہ changing کر سکتے ہیں جیسی آپ payment کرتے تو اس پہ آپ change نہیں کر سکتے جیسی آپ submit application ہو جاتی ہے جی تو تو یہاں پہ proceed to payment کر لیتا ہوں یہ تو جیسے آپ یہاں پہ proceed payment پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ our term and condition read کر سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ i have i have read and accept payment term and condition یہاں پہ جو کہ آپ کی جو payment refund نہیں ہوتی جیسی آپ یہاں پہ payment کر دیتے ہیں تو application میں کوئی issue ہوتا ہے آپ کی جو کہ application reject ہو جاتی ہے تو refund نہیں کرتے یہ جو کہ fees یہ آپ نے note کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ accept and continue یہاں پہ آپ نے accept and continue پہ click کر دینا ہے جیسے آپ accept and continue پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں آپ نے billing information billing information جس کا card بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی information یہاں پہ ڈالنی ہے اگر آپ اپنا card استعمال کرتے ہو یہاں پہ آپ نے first name last name email آپ آپ نے اپنا ڈالنی ہے اگر کسی کا آپ card use کر رہے ہیں اس کی آپ نے یہاں پہ information ڈالنی ہے جی تو میں یہاں پہ fill کر لے تو information جی تو یہاں پہ billing information میں نے جو کہ fill کر لی ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہاں پہ آپ next کرتی ہیں آپ نے یہاں پہ next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا card credit card ہے اگر تو وہ نہیں تو debit card ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے card number security code اور expiry date expiry date کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے confirm pay جی تو میں یہاں پہ اپنا card number لگا کے payment کر دیتا ہوں جی تو جی تو جی آپ confirm and pay پہ click کرتے ہیں تو یہاں make your online transaction more secure یہاں پہ آپ جو کہ اپنے email یا پھر sms اور یہاں پھر boot جو کہ اپنے email اور email اور اپنے mobile پہ اوٹی پی بیج سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو کہ اوٹی پی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد transaction successfully ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں جو کہ continue کر لیتا ہوں continue کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں میرے mobile پہ جو کہ اوٹی پی آئے گا جو بھی register mobile number ہو گا میرا جی تو یہاں پہ اوٹی پی میں لگا لیتا ہوں اوٹی پی لگانے کے بعد یہاں پہ submit جی تو جیسی میں نے جی تو جیسی میں نے یہاں پہ submit کیا تو یہاں پہ جو کہ thank you for payment you have successfully paid جو کہ payment میں successfully جو کہ paid ہو چکی ہے application بھی میں successfully جو کہ submit ہو چکی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی payment receive جو ہوتی ہے یہاں پہ click کر کے اسے download کر سکتے ہیں payment receive یہاں آپ کی pdf یہاں پہ آپ اپنی جو کہ اسے print کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو کہ آپ اس جو کہ اپنے click کر کے یہاں پہ review جو کہ اپنے application read کر سکتے ہیں یہاں پہ rating جی تو میں یہاں پہ submit کر دیتا ہوں یہاں پہ اور click here جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ in process میری application جو کہ ابھی in process ہے یہاں پہ اگر کوئی issue ہوگا تو یہاں پہ action پہ آ جائے گا اگر کوئی fingerprint کا یہاں پہ کوئی بھی issue ہوگا یہاں پہ آپ کو جو کہ show کرے گا وہ آپ کو upload کرنے کو بولا جائے گا اگر کوئی issue نہیں ہوگا تو آپ کو email آئے گی اس پہ جو کہ آپ کی آر سے دس دن میں application approve ہو جاتی ہے اس کے بعد print کے لئے چلا جاتا ہے اور ایک سے ڈیڑھ ماہ جو کہ delivery میں یہ لے لیتے ہیں یہ تو یہاں پہ مجھے email بھی آگی ہوگی یہاں پہ application approval email یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کچھ ایسی جو کہ email آپ کو آئے گی application جو کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ ہے thank you for submit all in application approval اور دوسری یہاں پہ fees جو آپ نے pay کی ہے اس کی email آجاتی یہاں پہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ in process ہے ابھی جی تو یہ تھا کہ کس طرح سے آپ اکستانی passport کو renew abroad میں رہتے ہوئے renew کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر کوئی issue آتا ہے آپ ہمیں comment section پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی زید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یا وہ چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں thank you ہدا پہییٹس